سادو رام کرتے ہوئے لیکن نکلانا تو سادو رحیم کہتے ہوئے آیا سادو رام رام کہتے ہوئے لیکن درے غریب نواز سے جب سادو پلٹا تو وہ رحمان کہتے ہوئے لیکن نہ کوئی تقریر نہ کوئی گفتگو غریب نواز نے نظر اٹھایا آنے والے کے دل پہ ڈال دیا وہ کچھ بولے بغیر کہہ دیا غریب نواز جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دیا یہ غریب نواز کا کمال ہے آج بھی آج تو چھتی شریف ہے موبائلوں کا زمانہ ہے آپ سب لوگ دیکھو آج بھی غریب نواز کے در پہ اپنا ہو یا غیر ہو اپنا ہو اپنا ہو یا غیر ہو سب جولی پھیلا کے آ رہے ہیں آدیو لہرا کے آ رہے ہیں پوچھ لو بھائی یہ تو ہمارا ہے تم کہاں سے تو یہ آنے والے بتاتے ہیں غریب نواز صرف تمہارا نہیں پوری انسانیت کا ہے اس لیے کہ غریب نواز نے محبت کو آم کیا تھا غریب نواز نے عدل کو آم کیا تھا غریب نواز نے بھائی چارگی کو آم کیا تھا غریب نواز جس کو بھی سینے سے لگا دیتے تھے اسے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیتے تھے کہ قوم آج غریب نواز کے نام پر جمع ہوئی ہے اور حشر میں بھی غریب نواز کے ساتھ اسی طرح اٹھے گی اسی طرح اٹھے گی خاجہ غریب نواز علیہ الرحمنہ وہ ہستی ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین پر رسول کی شریعت کو نافذ کر دیا آم قال اللہ اور قال الرسول کو جسر ہندوستان میں عام کر دیا اس کا نام خاجہ غریب نواز محدث ہو یا محقق ہو مجدد ہو یا مفسر ہو اگر سب سے پہلے کسی در پر جھکتے ہیں تو وہ غریب نواز کا ہے چاہے وہ بریلی کی سرزمین پر بیٹھا ہوا امام احمد رضا خان بھی کیوں نہ ہو وہ صدقہ ہے خاجہ غریب نواز کا چاہے کچھوشا کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے محدثین کیوں نہ ہو وہ بھی فیضان ہے خاجہ غریب چاہے وہ محدث دیلوی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی احسان ہے خاجہ غریب تو پتہ چلا ہندوستان پر جس کا احسان ہے اس کا نام ہے خاجہ غریب آج گروہ میں قرآن کی تلاوتیں ہیں آج نوزوانوں کے سینوں میں عشق رسول ہے آج ادانے ہو رہی ہے آج مجلسیں سجی جا رہی ہے آج میلادوں کے جلوز نکالے جا رہے ہیں آج عرصے ابو بکر منایا جا رہا ہے اور اسے امام احمد رضا منایا جا رہا ہے یا اسے امام آزم منایا جا رہا ہے یا یاد حسین میں کوئی دن منایا جا رہا ہو یا پھر یاد علی میں کوئی دن منایا جا رہا ہو یہ سارا کریڈٹ اگر کسی ذات کو جاتا ہے تو وہ ذات خاجہ غریب کلمے کی جس نے پہچان کرایا ہے وہ خاجہ غریب جس نے اللہ کی پہچان بتائی ہے وہ خاجہ غریب جس نے رسول اللہ سے رشتہ جڑوایا ہے وہ خاجہ غریب جس نے شریعت کو لایا ہے وہ خاجہ غریب انا ساگر کے متعلی فرمائے کرام نے بیس کیا اجمیر جانے والوں نے دیکھا ہوگا بہت بڑا سمندر بہت بڑا سمندر غریب نواز نے وہاں سے پانی کی خواہش تائل کیا لیکن انہوں نے دیا نہیں تو اپنے خادم سے کہا یہ جو وستہ ہوتا ہے جٹ ہوتا ہے کہا اس کو لے جا انا ساگر سے کہنا اب ان سے نہ کہنا جنہوں نے لینے نہیں دیا ان سے نہ کہنا اب کس سے کہنا انا پانی سے انا ساگر ہے پانی کا ہوئی کوئی کاب انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خاجہ غریب نواز بلا رہا ہے پتھر بھی ولیوں کی بولی سنتے ہیں درخ بھی ولیوں کی بولی پانی بھی ولیوں کی بولی ہوائے بھی پانی کی ولیوں کی بولی انا ساگر اتنا بڑا سمندر غریب نواز نے اپنوٹی میں بڑھ دیا یہاں سے صرف بتانا یہ چاہتا ہوں جب بندہ پلڑ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے بس یہ میرے مقصد ہے یہ اس منانے کا جب بندہ پلڑ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے جب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جب وہ اپنے تمام بے حیائیوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنا عقیدہ ایمان مضبوط کر کے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر جب وہ خدا کی طرف پلڑتا ہے تو ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے انا ساگر کیا وہ پہاڑوں کو بھی اشارہ کر دے تو وہ بھی رضا ہو جاتے جرد یہ ہے کہ بندے پلڑ تو جا بندے او نوجوان لوڑ تو آ جا او بزروں کے چھوڑ غیبت چھوڑ چکلیاں چھوڑ دکان میں بیٹھنا چھوڑ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نوجوان کھیلنا چھوڑ پلڑ رب کی اطرام تو سریف تمنا کر تمام اہل اسلام کو چھٹی شریف یعنی اسے خاجہ ورینواز رحمت اللہ تعالی مبارک ہوں آج ہمارے بہت سی آجام درات میں خاجہ ورینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھوڑ سے مبارک منافید کیا گیا ہے جس میں علماء اکرام کا کافی تعاون ہے اور خمسدر کے عوام اہل اسمت اور پسیباً یہ آٹھ سو گیارہ وہ ان سے خاجہ ورینواز ہے اور خاجہ ورینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر تمام اس مستان کے تمام مسلمانوں پر برسغیر حمل و پاک میں آپ جو اسلام ہے تقریباً سجری سرکاق خاجہ ورینواز چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہون منت ہے جنہیں لوگ ہند الولی بھی کہتے ہیں اور واقعی ہیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے خاجہ ورینواز کے ذریعے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو دین اسلام عطا کیا اور سجد شرکات اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے انہوں نے ہمیں اس نیت پر قائم رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو آج کے تنگل خصوص چھتی شریف کے دن خاجہ ورینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق تا فرمائے